اسلام علیکم نمشکار سسریع کال and good evening میں ہوں عرضو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں point of view جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھارت سے آج join کیا ہے سشیر پنڈیٹ جی نے جو کہ ایکٹیویسٹ ہیں کشمیری ایکٹیویسٹ ہیں اور سب دیکھتے رہتے ہیں سر کو ہم ٹی وی پر بھی اکثر سنتے رہتے ہیں کئی بار موقع ملا ان کے ساتھ ڈیبیٹ میں بھی حصہ لینے کا تو آج ہم ان سے ذرا سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اکثر وہ ڈیبیٹ میں بات کرتے ہیں کہ کشمیری پنڈیٹ کے ساتھ بہت غلط ہوا اور وہ کیا غلط ہوا اور وہ کیا ب نہیں بھی جانتے اور ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں گے ہم یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آج ہی ہمارے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا ہے وہ کسی ایونڈ میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جی کشمیر کا حل جو ہے وہ بندوق سے حل نہیں ہوگا ڈائیلاغ سے حل ہوگا تو کہاں تک اس بات سے وہ اگری کرتے ہیں ساتھی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ وہ ان متظار کر رہے ہیں کسی ایسی گورنمنٹ کا بھارت میں جو آئے اور ڈائیلاغ کے ذریعے کشمیر کے ایشو کو سالف کرے تو ان کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو گورنمنٹ ہے وہ کیا ڈائیلاغ پر بات نہیں کرے گی تو یہ سب چیزیں ہم لے کے چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں پنڈی جی سے کہ وہ کیا اس بارے میں کہیں گے بہت شکریہ سار سب سے پہلے کہ آپ نے جوائن کیا بہت شکریہ آرزو جی آپ نے مجھے دعوت دی آج آپ سے بات چیت کرنے کی مجھے بہت خوش ہے میں آپ کو بہت شکریہ جی پروگرامز میں دیکھتا سنتا رہا ہوں ہم لوگ کو پینلس رہے ہیں بہت سی بحثوں میں لیکن آج آپ کے ساتھ خاص طور پر بات چیت ہو رہی ہے میرے بہت خوشی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سر ہم بھی آپ کو اکثر سنتے رہتے ہیں اور کئی بار آپ نے جیسے ذکر کیا کشمیری پندیٹس کا کے وہاں پر بہت غلط ہوا تو سر تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں گے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں ابھی بھی یہاں پر اسپیشلی پاکست میں کہ ان کو ہسٹری کا اس اس ہسٹری کا اتنا پتہ نہیں ہے تو وہ مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ ہم وہ سننا چاہتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ اب جو نئی ہماری جنریشن آ رہی ہے کالیج اسکول کی ریوارسٹیز کی وہ کافی ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کی اور وہ کئی چیزوں کو آپ جانتے ہیں کہ مان بھی جاتے چاہے وہ سیونٹی ون کی وار ہو یا کچھ تو سرم آپ سے یہ ذرا سننا چاہیں گے جی کشمیر میں لگ بھگ پچھلے چھ سات سو سال سے جب سے وہاں اسلام کی آمد ہوئی اور اسلام وہاں ایک فوج لے کر تلوار بھانچتا ہوا نہیں آیا وہاں اسلام ایک شخص تھا جس کا نام تھا شاہمیر وہ سواد سے وہاں تختہ پلٹ کرنے کی کوشش میں ناکام ہو کر اپنی جان بچا کر بھاگا اور اس نے کشمیر میں آ کر ہجرت کی وہاں سے اور کشمیر میں اس کو پناہ دی گئی وہاں کے ہندو راجہ نے اور کیونکہ وہ وہاں کے شاہی خاندان سے تھا تو اس کو اچھے سے رکھا جاگیر واجردی دی ہوگی یہ سوچتے ہوئے کہ اسلام پڑوس تک آ گیا ہے اور وہ حملہور ہے تو ان کے بارے میں کچھ اتا پتہ ملے گا تیاری کرنے کا موقع ملے گا شاید اسے اپنی جو مشورہ دینے والی ایک شورہ ہے اس کا بھی حصہ بنا لیا ہوگا لیکن کوئی بیس پچھے تیس سال میں یہ تیرہ سو پندرہ میں آیا تھا اور تیرہ سو انتالیس میں یہ وہاں کا سلطان بن بیٹھا وہاں پر جو آپسی کلہ تھی جھگڑے تھے اس میں وہاں کے جو ایلیٹ تھے انہوں نے شاید آپس میں ایک دوسرے کو روکنے کے چکر میں ایک باہری آدمی کو مناسب سمجھا بنا لیں جس کو وہ خود چلا سکتے تھے اور اس کے بعد جسے ہم ایک راجشاہی سلطنت کا دور شروع ہوا شاہمیری سلطنت یہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ اسے اور وہ قریب دو سو بائیس سال اور پچھے سلطان اس میں دیکھے گئے اور اس میں اتنی قتلوگارت ہوئی کہ وہاں کا جو ہندو معاشرہ تھا وہ کئی بار جلا وطنی کرنے کے لئے مجبور کیا گیا بیوش کیا گیا مندر توڑے گئے لوگ شمشیر کی نوک پر اسلام قبول کرنے پر مجبور کیے گئے اور اس کے بعد پھر چک آئے یہ چک شیعہ تھے یہ گلگٹ کے آس پاس داردستان سے تھے پھر ان کا دور آیا ان کے بعد مغلوں کا دور آیا ان کے بعد پچھانوں کا دور آیا تو لگ بھگ پانچ چھے سو سال چار سو اسی سال کہہ سکتے ہیں ایک اسلامی حکومت کا دور تھا جس میں کشمیر کا ہندو معاشرہ کٹتے کٹتے گھٹتے گھٹتے مرتے مرتے دس فیصدی پہنچ گیا ہوگا شاید دس پندرہ فیصدی تا اور پھر پتھانوں سے جان چھڑائی مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جو تب پنجاب پر انہوں نے ایک اپنا شاسن اپنی اپنی حکمرانی اسٹیبلش کر لی تھی اور ان کے بعد پھر ڈوگرا شاسن آیا ڈوگرا حکومت آئی جس نے لگ بھگا 1846 سے اینگلو سکھ وار میں جب سکھوں کی ہار ہوئی تو 1846 میں ٹریٹی آف امریتسر ہوئی تو جو انگریز تھے وہ تب اسٹ انڈیا کمپنی کے تھے وہ منافق کا کام کرتے تھے تو وہ جب جیت جاتے تھے جنگ جیت جاتے تھے تو جنگ کا جو خرچہ تھا وہ ہارے ہوئے سے وصول کرتے تھے سکھوں کے پاس کچھ بچا نہیں تھا انہوں نے سب کچھ جھوک دیا تھا تو اس ڈوگرا مہاراجہ نے اس جنگ کا خرچہ بھرا کوئی 76 یا 86 لاکھ روپے ٹریٹی آف امریتسر 1846 سائن ہوئی اور ڈوگرا حکومت آئی انگریزوں نے ڈوگرا مہاراجہوں کو جمہو کشمیر ریاست کا حکومران مانا اور ان کے ساتھ ایک ٹریٹی کے پہت انہیں وہاں رول کرنے دیا لیکن اب تک ہندو بہت گھٹ چکے تھے گھاٹی کے اندر کشمی جمہو میں پھر بھی ڈوگرا بڑی سنکھیا میں تھے جب ہندوستان آزاد ہوا 15 آگست کو ہماری بدقسمتی تھی کہ ہمیں پھر سے شیخ عبداللہ کے ہاتھ میں ساپ کیا پندیت نہروں نے اور پھر سے ایک اسلامی حکومت کا دور شروع ہوا جس میں ہم لوگ جو مٹھی بھر بچے تھے لگ بھگ مطلب دس فیصدی بھی نہیں بچے تھے ان کے ساتھ پھر بھید بھاو شروع ہوا ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن کا دور شروع ہوا اور ہمارے پڑھنے کے کام کرنے کے ذریعے دھیرے دھیرے کم کر دیئے گئے ہم سے کہا گیا تمہارے لئے تو پورا ہندوستان پڑھا ہے یہاں کیوں بیٹھے ہوگی تو میرے والدہ کی جنریشن میرے پتا جی میری ماتا جی ان کی پیڑھی کو پڑھنے کے لیے بھی اور کام کرنے کے لیے بھی باہر نکلنا پڑا اور دھیرے دھیرے یہ جو تھوڑے بہت بچے تھے یہ بھی کم ہونا شروع ہو گئے لیکن انہیں ان کا دھیرے دھیرے کم ہونا بھی راست نہیں آیا اور انیس سو نبے میں ہمیں مار کر لوٹ کر پیٹ کر وہاں سے بے دخل کر دیا گیا انیس سو نبے میں ایک تحریک شروع ہوئی جسے یوں تو آزادی کی تحریک کہتے ہیں لیکن اگر آپ وہاں کی تقریریں اور وہاں کے نعرے سنیں تو آزادی کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہاں کیا چلے گا نظام مصطفی اے کافروں اے ظالموں کشمیر ہمارا چھوڑ دو تو یہ کافروں کے خلاف اسلامیت کی جنگ تھی نعرے لگتے تھے کہ روس پہ لرزہ تاری ہے اب کشمیر باری ہے کشمیری میں نعرہ لگتا تھا ازگیس پنوئی پاکستان بٹا ورستی بٹنے احسان اس کا مطلب ہے کہ ہم کشمیر کو پاکستان بنائیں گے ہندو مردوں کے بنا لیکن ہندو عورتوں کے ساتھ لا غربیا لا شرکیا اسلامیا اسلامیا تو یہ ایک ایسی ذہنیت کا وحشیپن تھا جو کسی اور عقیدے کو کسی اور آستھا کو کسی اور مذہب کو کسی اور دین کو وہاں ٹکنے رہنے نہیں دینا چاہتا تھا اور ہم کیونکہ ہندو تھے اس لیے نشانے پر لیے گئے جماعت اسلامی جو اس پوری تحریک کی لیڈرشپ میں تھی اور خود سید علی شاہ گلانی اس کے امیر تھے انہوں نے تو اپنی تقریروں میں یہ تک کہا ہے کہ کشمیر میں ڈیموکرسی نہیں چلے گی سیکلرزم نہیں چلے گا قومیت بھی نہیں چلے گی سوشلزم تو چلے گا ہی نہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے حوالے سے اسلام کے تعلق سے ہم سب پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے یہ اس پورے تحریک کا لب لواب تھا اور کیونکہ میں اور میری کمیونٹی میرا سمودہ ہندو تھا اور ہم ہندوستان کے وفادار اس دیش کے مٹی کے اوریجنل رہنے والے تھے ہم سے تو نہ وہ یہ توقع رکھتے تھے نہ ہم دور دور تک سوچ بھی سکتے تھے کہ ہم اپنے دیش سے گدداری کریں گے اس دیش کو ٹوڑنے والوں کی مدد کریں گے تو اس بنا پر اسی وجہ سے ہمیں مارا کٹا گیا پہلا مرڈر جو significant مرڈر تھا وہ 14 سپٹیمبر 1989 کو ہوا ہمارے پولیٹیکل لیڈر تھے جو پولیٹیکل لیڈر تھے ان کا نام تھا پنڈت ٹیکا لال ٹپلو انہیں سریاں بازار میں گولی مار دی گئی ایک ریٹائر جسٹس تھے ہائی کورٹ کے شری نیل کنٹ گنجو انہیں شری نگر شہر کے بیچوں بیچ سریاں دن دہاڑے گولی مار دی گئی یہ لیٹ سیونٹیز ارلی ایٹیز میں تھے بوڑھے نیحت تھے جج جج ایسی بہادری بوڑھوں پر نیحتوں پر عورتوں اور بچوں پر جہاد برپا رہا تھا اور لوگ مارے جا رہے تھے چن چن کر مارے جا رہے تھے ایسے میں جو دہشت پھیلی تو کشمیر میں رہنا دوبھر ہو گیا چار جنوری کو ایک رسالہ چھپتہ شری نگر میں اردو میں اس کا نام ہے السفہ اس کے پہلے سفے پر حضب المجاہدین کا یہ نوٹس چھاپا گیا کہ کافروں کشمیر خالی کر دو ورنہ تمہاری خیر نہیں اور اس کے نیچے حضب المجاہدین کی دو کلاشنکوں اور بیچ میں قرآن پھر یہی نوٹس دوبارہ ایک اور رسالے میں جس کا نام تھا آفتاد اس کے پہلے بننے پر چھاپا گیا اور دہشت کا یہ سلسلہ جس میں نارے بازی جلوس رات رات بھر کے مظاہرے اور ایسے خوفناک نارے اور ایسی خوفناک مرڈرز ہوئے مندر لوٹے گئے گھر جلا کے لوٹ لیے گئے توڑے گئے اپہرن ہوئے جن کو ہم ابڈکشنز کہتے ہیں لوگ مار دئیے گئے اور ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ مسلمان نہیں یہ یہ کل ملا کے منظر تھا کشمیر کو غیر مسلموں سے خالی کرا لینا اور اس کے بعد اس کو بھارت میں رہنے دینا اس کو پاکستان میں ملا لینا اب بہانہ یہ بنایا جاتا ہے آج بھی کے صاحب آپ کو تو جنگ مہن نے نکالا اور جنگ مہن نے بھی اس لئے نکالا تاکہ آپ کو جب گھاٹی سے باہر کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد بمباری ہو اور سارے مسلمان مار دیا جائیں کہیں اس چپیٹ میں آپ نہ آ جائیں اس لئے جگ مہن نے صفائی سے آپ کو نکال دیا ارے ایسا ہی کرنا تھا تو پھر بمباری کیوں نہیں کی بمباری تو ہوئی نہیں اور اگر جگ مہن کو ہی نکالنا تھا تو پھر جگ مہن تو اٹھارہ جنوری کو آیا وہ بھی جمموں میں آیا دو دن تک شری نگر بھی نہیں جا سکا گھاٹی نہیں جا سکا کیونکہ تب ہوای راستہ بند تھا موسم خراب تھا خود جگ مہن کشمیر نہیں آ سکا تو کشمیر سے باہر کون کیسے جاتا اور لاکھوں لوگ کوئی ایمیل نہیں کوئی ویٹس ایپ نہیں کوئی موبائل فون نہیں کوئی ذریعہ نہیں آپ کیسے لوگوں کو سب گاؤں گاؤں سے دور دراز کے علاقوں سے اکٹھا کر لیں اور پوری گھاٹی کو خالی کرالیں انیس جنوری کو ہم اپنا ایکزوڈس ڈے مانتے ہیں تو اگر آپ کو جھوٹ بھی بولنا ہے بھائی قائدے سے بولو تاکہ وہ پچ بھی جائے چپک بھی جائے یہ کون سی ڈھٹائی ہے کہ آپ لگے رہیں کہ نئی ساکھ جگمہن نے نکالا آیا اور اس سے ہم کو ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ جو لوگ تھوڑا بھی ہمدردی کا ڈھونڈ کرتے ہیں کہ صاحب دیکھئے ہمارے پاس تو بندوق نہیں تھی بندوق والوں کے سامنے ہم بھی مجبور تھے کیا کرتے کیسے بچاتے آپ کو بڑھیا ہے آپ کے پاس بندوق نہیں تھی آپ نہیں بچا سکتے تھے لیکن جب مارنے والے ہمیں مار کے چلے گئے تو ہمارے گھروں میں لوٹ مچانے والے تو ہمارے وہی پڑوسی تھے جن کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی ہمارے کاروبار کو وہ ہماری دکانوں کو لوٹنے والے ہمارے باگیچوں کھیتوں خلیہانوں کو خڑپ کر جانے والے ہمارے مندروں کو توڑ دالنے والے وہ کلاشنکو والے دہشتگرد نہیں تھے وہ وہی پڑوسی تھے جو گھس آئے تھے جنہوں نے مقبری کی تھی کہ ہم کہاں چھپے بیٹھے ہیں لیکن سر اس سب میں گورنمنٹ کہاں تھی اندوستانی گورنمنٹ کہاں تھی کوئی تو ہوگا بلکل واجب سوال ہے اور یہ سوال پوچھا جانا چاہیے اس پر کمیشن بیٹھنا چاہیے کہ کس کس کی کوتا ہی تھی کون چھوڑ کر کے بھاگ گیا ہم لوگوں کو بلکل یتین بے سہارہ اس وقت کی سرکار فاروق عبداللہ جس کے وزیر اعلیٰ تھے جیسے ہی جگمہ نے پوائنٹ ہوا ریزائن کر کے لندن چلے گئے اور سینٹرل گورنمنٹ میں ہوم منسٹر جن کے ہاتھ میں پولس ہوتی ہے مفتی محمد سعید تھے اسی کشمیر کے بڑے کدھ کے ایک سیاست دان مفتی محمد سعید جو بعد میں پھر وزیر اعلیٰ بھی بنے اور ان کی بیٹی بھی وزیر اعلیٰ بنی یہ مفتی محمد سعید اس دیش کے انٹیریئر منسٹر ہوم منسٹر جنہیں آپ کہتے ہیں انڈیا میں وزیر داخلہ کہتے ہیں وہ تھی ان کے ہاتھ میں ہماری حفاظت کی ذمہ داری تھی کشمیر میں فاروخ عبداللہ سیف منسٹر وزیر اعلیٰ تھے ان کے ہاتھ میں ذمہ واری تھی تو پورا کا پورا نظام اوپر سے نیچے تک کمپرومائز تھا اور اس کمپرومائز کے چلتے پولس ڈپلائی نہیں کی گئی آرمی بلائی نہیں گئی وہ کینٹونمنٹس میں رہی اور اسی لیے ذمہ داری تیہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کمیشن بیٹھے اور جن جن لوگوں نے اومیشنز اور کمیشنز کے کام کیے ہیں جو کرنا تھا وہ نہیں کیا جو نہیں کرنا تھا وہ کیا اس سب کی چھانبین ہو لسٹ بنے اور لوگ لٹکائے جائیں لیکن آج تک آرزو جی ان تیس سالوں میں ایک بھی مرڈر ایک بھی ریپ ایک بھی ابڈکشن ایک بھی ڈیسیکریشن آف ٹیمپل اور ڈسٹرکشن آف ہومز ایک بھی ایسے ہینس کرائیم کو مقدمہ چلا کر سزا نہیں دی گئی ہے کسی کو اس جرم کا جسے آپ ملزم کہہ سکتے ہیں یا اردو میں جانے کیا کہیں گے جرم یہ ہی کہتے ہیں ہاں نہیں پایا گیا کسی پر مقدمہ نہیں چلایا گیا کسی کو سزا نہیں دی گئی ہے لیکن سار اس کی ذمہ داری تو سیدھی سیدھی اندوستان گورنمنٹ کے اوپر ہی جاتی ہے اگر وہ یہ الیگیشن لگاتے ہیں کہ پاکستان نہیں کیا ہے پاکستان کی طرف سے کچھ ہوا اور اس کے بعد آپ کے طرف کے لوگوں نے آپ کی مدد نہیں کی کوئی ایکشن نہیں لیا تو اس کی ذمہ داری تو ظاہر ہے کہ اسی طرف کی گورنمنٹ کو ہی دیں گے جیسے آپ کہے بھی رہے کہ اس کے اوپر تو کمیشن بٹھانا چاہیے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں پاکستان نے مرجیوڑے بھیجے ہتھیار بھیجے کیونکہ کالاشنکو ہندوستان میں نہیں بنتی ہے نائی کشمیر کے سیووں کے باغ کے پریڑوں پر اگتی ہے کالاشنکو اور اس کا اسلا سارا پاکستان سے آیا ٹریننگ وہاں سے آئی اور اس کے لئے دماغ بھی وہیں سے آیا اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان نے جینوسائیڈ کمٹ کیا اور میرا ملک اس جینوسائیڈ کو اس نسل کشی کو آج تک نکار رہا ہے کیونکہ یہاں پر یہ حکمت بیچی گئی ہے کہ صاحب آپ مسلمان کو بدنام مت کیجئے آپ کشمیر کے مسلمان کو ناراض مت کیجئے آپ اس پر اس طرح انگلی مت اٹھائیے ہم اس کا دل جیتنا چاہتے ہیں ہم اس کی خدمت میں بچھے جانا چاہتے ہیں اور آپ جب جب اس پر انگلی اٹھاتے ہیں اس پر الزام لگاتے ہیں تو وہ ہم سے اور دور چلا جاتا ہے تو یہ میرے ملک کا نظام ہے اور ایک آپ کے ملک کا نظام ہے جو کہتا ہے کہ صاحب ہندو تو کافر ہے وہ تو پیدائی مارے جانے کے لئے ہوا ہے اس کو تو حقی نہیں ہے رہنے کا سر ہم بھی بھگت رہے ہیں اور جیسے آپ نے دیکھا یہ ابھی ریسنٹلی ہمارے جو کچھ ہوا جس طرح سے سری لنکن سیٹیزن کو مارا گیا اب ہمارے بھی جو ہے وہ ٹھوڑے گھبرائے گھبرائے سے پھیڑ رہے ہیں ہمارے بھی جو پولیٹیشنز ہیں کہ کس طرح سے اس چیز کو روکا جائے جو خود ہی ہم نے خود ہی ہم نے پالا ہے مدرسوں میں اور یہاں وہاں ان لوگوں کو لیکن سر جیسے میں نے آپ سے کہا بران خان صاحب نے آج کہا کہ جی ڈائلوگ سے کشمیر کا ایشو سالف کریں گے لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی گورنمنٹ آئے جو ڈائلوگ کرے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ جو موڈی جی کی ہے کہ وہ ڈائلوگ نہیں کرے گی اور اس کا حل کیا ہے آخر کشمیر کا ایشو کا سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہیں تو جا کے روکنا ہوگا نا آرجو جی آپ گھورائے گھورائے نہیں گھوم رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں آپ کی دکت یہ ہے کہ یہ شخص شری لنکن تھا اور شری لنکا کے ساتھ پاکستان دوستی چاہتا ہے بنائے رکھنا چاہتا ہے اور اگر وہ شری لنکن نہیں ہوتا تو کسی کو کوئی دکت نہیں تھی آپ نے دیکھا مردان میں مشال کے ساتھ کیا کیا گیا اس پر تو ملک میں کوئی نہیں گھورائیا آج سب اس بات پر افسوس اس لیے اپنا درج کر رہے ہیں کیونکہ شری لنکا کہیں دور چھٹک نہ جائے اور دنیا بھر میں تھو تھو نہ ہو ورنہ سرکوچھ لائے گیا ہے تھو تھو ہونے کے لیے سر انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں وہ اپنے کانٹریکٹ کینسل کر رہے ہیں اس واقعے کے بعد شری لنکن کے اور یہ اگر مشال خان کے وقت ہی اگر انہوں نے خوش کے ناکن لے لی ہوتے تو شاید یہ نہ ہوتا جی جی لیکن لیکن اگر اتنا ہی ملک گھورائیا گھوم رہا ہوتا تو آپ کے وزیر دفاع خٹک وہ بتمیز بیان نہ دیتے جو انہوں نے دیا کہ لڑکے تو دین کے اتنے اس میں ہیں تاثب میں اتنے اتنے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان سے اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں کیا کریں وہ عاشقِ رسول میں کر بیٹھیں کچھ تو مطلب اتنا بھی بوال نہیں مچنا چاہیے تو اس طرح جواب مطلب مطلب ڈیفینس مینسٹر ایک ملک کا خمدردی جتاتا ہے کاتلوں کے ساتھ اور اس حادثے کو رفا دفا کرنے والا بیان دیتا ہے اس کو ریشنلائز کرتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ملک میں کوئی بہت بڑی ہائی توبہ ہے صرف ہاں اس کا خمیازہ بہت زیادہ نہ بھوگتنا پڑے اس کی بڑی قیمت نہ چکانی پڑے اس لیے رسم ادایگی ہو رہی ہے اس لیے تھوڑا چہرہ بنا کر کے اور ٹوٹر پر اچھی سی کشیدہ کاری کر کے کچھ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس ملک میں اب وہ انفلیکشن پوائنٹ آیا ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں تحریک لبیک جس طرح مارچ کر رہی تھی لانگ مارچ یہ ملک تو کسی اور دشاں میں رواں دواں ہیں اس وقت یہ وہ ملک ہے آرزو جی جس میں ایک عمر دراز جنرل جس کا نام اسد دورانی ہے جو آئی ایس آئی کا سربرا رہا ہے وہ جب الجزیرہ میں انٹرویو دے کر مہدی حسن کو یہ کہتا ہے کہ آرنی پبلک سکول میں ہلاک ہوا ڈیڑھ سو فوجیوں بچہ ایک کیا کہیں کولیکٹرل ڈیمیج تھا ملک جب اپنے عظیم ترین ابجیکٹیوز کو حاصل کرنے کی راہ میں ہوتے ہیں تو اس طرح کے حادثے ہوتے رہتے ہیں اگر ذہنیت یہ ہے تو پھر ایک شری لنکن کو دوڑا دوڑا کے مار دیا جانا ایک معمولی سی بات ہے آپ نے تو ویڈیوز دیکھیں ہوں گے ان لڑکوں کے جن کو پکڑا گیا وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں صاحب آپ گستاخِ رسول ہیں تو آپ کے ساتھ یہی واجب ہے یہی مناسب ہے بالکل سر میں نے دیکھا ہے جس ملک کو آپ نے اس گزہ پر پال پوس کر کھڑا کیا ہے اتنی نفرت اور اتنا زہر دماغوں میں بھرا ہے ہندو کے خلاف کافر کے خلاف بھارت کے خلاف پھر آپ اور توقع رکھی کیا سکتے ہیں یہ تو فصل کاٹنے کا ٹائم ہے جب بیج بو رہے تھے تب سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کیا بنے جا رہے ہیں اور کھٹک جیسے لوگ جو ناتیوں پوتوں والے ہوں گے ہے نا اس عمر میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں پر اس پر کیا نزلہ گرائیں یہ تو مذہب کے جنون میں اور عشق کے رسول میں کچھ بھی کر سکتے ہیں بلکل ساں لیکن سب بہت لوگوں نے امران خان کے بیان کی سوری آپ کا جو اصلی سوال تھا وہ رہ گیا امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بندوق سے نہیں بلکہ کشمیر کا حل باتچیت سے کرنا چاہیے یہ بات اب کوئی تیس پہتیس سال بعد پاکستان میں کہی جائے اور کوئی اس کو سیریسلی لے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا اب تک تو بھارت یہی کہہ رہا تھا نا کہ بم گولی اور بارود کی آواز میں باتچیت تو ممکن ہی نہیں ہے آپ پہلے دہشتگردی روکیے اپنے یہاں جو دہشتگردوں کو پناہ دی ہے ان پر مقدمیں چلائیے آپ نے اب تک ممبئی کے گناہ گاروں کو سزا نہیں دی جنہوں نے پونے دو سو بے قصور لوگوں کو نہتھے لوگوں کو عورتوں اور بچوں کو ہٹیل میں بیٹھے ہوئے بے قصور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور باتیں بنا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سے کوئی نہیں گیا کساب بھی ہمارا نہیں ہے اس کے ماباپ جو رہا رہتے تھے وہ بھی اس کے نہیں ہیں مطلب جھوٹ کی انتہائی کون سیریسلی لے گا دنیا کو آپ کہتے رہے کہ ہمارے یہاں اسامہ نہیں ہے پھر اسامہ ملتا ہے دنیا کو کہتے رہے ملہ عمر ہمارے یہاں نہیں ہے پھر وہ وہیں مرتا ہے دنیا کو کہتے رہے کہ ہمارے یہاں طالبان نہیں ہے پھر ملہ عمر کا وارث جس کا نام شاید اکتر منصور تھا ملہ اکتر منصور وہ بھی وہیں ڈرون میں مارا جاتا ہے حقانی نیٹورک کا سرگنا آپ افغانستان کا ڈیفنس منسٹر ساری ہوم منسٹر بناتے ہو جو اپنی فوٹو کھچانے کو راضی نہیں ہے یہ کیا یہ کیا ملک ہے سرکس ہے لیکن لیکن سر اب تو شیخ رشید صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ طالبان ہمارے ہاں پیدا تک ہوئے ہیں ان کے کئی لیڈر ایسے ہیں جو یہاں ہی پہ رہتے ہیں ان کے علاج ہوتے ہیں اور وہ یہی پیدا ہوا یہ چیز بانگل کی سر اچھا نہیں ہے اگر یہ اپنی غلطی کو اب اب چاہے بہت لیٹ ہوگی ہے لیکن ماننا شروع کیا ہے کہیں آپ کو لگ رہا ہے کچھ کر سکے گے آپ شیخ رشید سے توقع کرتی ہیں وہ وہ چیز مان رہے ہیں جو دنیا ایک عرصے سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اپنے کانوں سے سن رہی ہے ان کا اب اس بات کی تصدیق کرنا اس کو مان لینا کوئی احسان نہیں ہے دنیا پر وہ جس دن معافی مانگیں گے جس دن کہیں گے نوز بللہ یہ ہم سے کیا اتنا بڑا گناہ ہوا ہے اور یہ سب دہشتگرد تنظیمیں بند کر دی جانی چاہیے اور ان کے سرگناوں کو چوراہوں پر فاسی بھی جانی چاہیے اس دن بھی شاید ان کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا کیونکہ جب تک ایسا ہو نہیں جاتا جب تک ایسا کر نہیں دیا جاتا تب تک یہ یقین کرنے لائق ہے نہیں ان کی کریڈبلیٹی بچی نہیں ہے بالکل بھی کس مو سے آپ اس ملک کے سربراہوں کی باتوں پر یقین کریں گے جب ایبیٹ آباد سے اسامہ بن لادن نکلتا ہے جبکہ سکسیسیو گورنمنٹ کہتی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں اسامہ کون ہے کہاں رہتا ہے کہاں سے آیا کہاں گیا کچھ معلوم نہیں ہے تو اس وقت کریڈبلیٹی کے نام پر پاکستان زیرو نہیں نیگٹیو میں ہے اور اس طرح کی باتیں اب سننے کا عادی اس کے لیے پیشنس اس کے لیے سبر چک گیا ہے آپ جس دن اس کو کر کے دکھائیں گے جس دن ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور دیر تک ہوتے ہوئے دیکھیں گے شاید اس دن تھوڑا تھوڑا یقین آنا شروع ہوگا یقین تو پہلی بار دیکھنے پر بھی نہیں آئے گا کیونکہ لگے گا کہ یہ شاید ایبریشن ہے گلتی سے ہو گیا ایکسپشن ہے کیونکہ جو ریپوٹیشن پاکستان نے اپنی بہت محنت سے بنائی ہے وہ آسانی سے جانے والی نہیں ہے نہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کوشش جاری رکھنی چاہیے اس لیے کہ کشمیر کا حل نکالنا بہت ضروری ہے اور ایک کپتہ کسی طرح سے لڑتے رہیں گے جہاں جہاں پاکستان کی غلطی ہے وہ پاکستان کو ماننا چاہیے اور اس کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے لیکن ساتھ ہی ڈائلوگ کی بات جیسے کی ہے پرائیم منسٹر امران خان کی تو میرے خیال اس کے اوپر بھی آگے بڑھنا چاہیے بہت شکریہ سر ڈائلوگی آپ نے موقع دیا آپ نے مجھے دعوت دی میں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں thank you sir thank you thank you